قل آپ کہتیجئے ٹھیک ہے نا قل جو ہے یہ قالہ سے بنا تقولو سے بنا ٹھیک ہے گھر سے دیکھو تقولو سے قل کیسے بنا ٹھیک ہے آپ پہلا کام کیا کریں گے علامت مزارے گرا دیں گے گرا دیئے دوسرا کام کیا کریں گے آخری کو ساکین دیں گے تو یہ ہو گیا آپ کا قول اب بات سمجھو یہاں پر دو ساکین ایک ساتھ جمع ہو گئے دو جسم والے ایک ساتھ جمع ہو گئے تو عربی میں دو اجتماع ساکینین ہوتا ہے جب دو ساکین جمع ہو جاتے ہیں تو ایک ساکین کو گرا دیتے ہیں اور حرف علت اگر ان دو ساکینوں میں ہوں تو حرف علت گر جاتا ہے یہ جا کر آپ کو قل بنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ و طالبات آئیے ترجمہ و ترقیب سیکھیں کہ تیسرے صرف میں آپ کا استقبال ہے آج کے سبق میں ہم ترجمہ اور ترقیب سیکھنا شروع کر رہے ہیں جملے انشائیہ کی آپ کو معلوم ہوگا جملے انشائیہ جو ہے مرقب مفید کی قسم ہے پہلی قسم تھی جملے قبریہ اور دوسری قسم جملے انشائیہ جملے انشائیہ ایسے مرقب کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں یا موٹی بات جس سے کسی چیز کی طلب معلوم ہیں تو جملے انشائیہ کے آپ نے پڑھی ہوگی دس قسمیں ہیں اس میں سے آج کے سبق میں تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کی مثالوں کے ساتھ ہم فعل عمر کی ترجمہ اور ترقیب سیکھیں گے جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں ابھی بھی گزارش ہے کہ دس مثالیں میں نے لیں ہیں قرآن کریم کی اور تقریباً پاریتیس کی ہیں اور ایک سور ملک کی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ پورے سبق کو دیکھیں کہیں آپ کو نئی بات مل جائے گی آپ کو معلوم نہیں ہوگا یہ فعل عمر ہے لیکن آج معلوم ہو جائے گا کہ ارے بھئی یہ فعل عمر ہے کیونکہ فعل عمر ہوگا تو ترجمہ الگ ہوگا فعل ماضی ہوگا تو ترجمہ الگ ہوگا فعل مظاہرے ہوگا تو ترجمہ الگ ہوگا چلیں تو بلا کسی تاخیر کے ہم شروع کرتے ہیں پہلی بات آپ کو معلوم ہوگا کہ فیل عمر کیسے بناتے ہیں ایک موٹی سی بات میں مختصرا جلدی سے بتا دوں تفصیل کے لیے صرف کا سبق دیکھیں کہ فیل عمر جو ہوتا ہے مثلا فیل مظاہرے سے بنتا ہے تو فیل عمر بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے مثلا آپ کا فیل تذریبو ہے اسے فیل عمر بنانا ہے تو پہلے علامت مظاہرے گرا دیں گے اور پھر آخری والے حرف کو ساکن کر دیں گے اور دیکھیں گے کہ علامت مظاہرے گرانے کے بعد یہ حرف ساکن ہے یا متحرک ساکن ہو تو اس سے یہ سپورٹ کے لیے جو ہے حمزہ وصل بڑھا دیں گے حمزہ وصل بڑھا دیں گے اور جو ہے اب آئین کلیمے کی حرکت دیکھیں گے زیر ہو اور زبر ہو تو حمزہ وصلی کو زیر دے دیں گے اور اگر پیش ہو تو حمزہ وصلی کو پیش دے دیں گے پہلی بات تو یہ ہو گئی اور اگر متحرک ہو یعنی علامت مظاہرے گرانے کے بعد متحرک ہو حرف تو آپ کیا کریں گے کچھ نہیں کریں گے بس جو ہے یہ فعل عمر آپ کا عد ہو گیا ٹھیک ہے اتنی بات مختصرا سرسری طور پر میں نے آپ کو بتا دی ہے تفصیل کیلئے آپ صرف کا ویڈیو دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئیں آپ مجھ سے پوچھیں میں انشاءاللہ پھر سے سمجھاؤں گا چلی تو پہلی چیز ہے ازریب ازریب جو ہے اصل میں یہ دو چیزوں کا مجموع ہوتا ہے وہ دو چیزوں کا مجموع ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فعل پلس اس کے بعد جو ہے اکثر طور پر انتہ ضمیر ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اکثر انتہ ضمیر ہوتی ہے یا آپ بول سکتے ہیں کہ حاضر کی ضمیر ہوتی ہے آپ نے پڑا ہوگا کہ فعل عمر اصل میں عمر حاضر معروف کو کہتے ہیں فعل عمر اصل میں عمر حاضر معروف کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ازریب تو مار عام طور پر جیسا ہم نے کیا تھا کہ جو ہے کہ پہلے فائل کا ترجمہ کر دیا پھر فعل کا ترجمہ کر دیا تو اب اس میں کیا ہو گیا فعل جو ہے یہ تو فعل ہو گیا اور انتہ جو ہے یہ فائل ہو گیا انتہ جو ہے یہ فائل ہو گیا تو ہم لکھیں گے ازریب فعل انتہ ضمیر فائل فعل اپنے فائل سے مل کر جملے فعلیہ انشائیہ ہوا مولانا جملے فعلیہ تو جملے خبریہ کی خصم ہے پھر آپ انشائیہ کیوں کہہ رہے ہیں دیکھو اس کے دو طریقے ہیں دونوں بھی جان لو انشائیہ اس لئے کہہ رہے ہیں کہ ازریب تو مار جب فعل عمر آئے گا تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جملے انشائیہ کا ہے ایک تو فعل ہے دوسری چیزی یہ جملے انشائیہ سے تعلق رکھتا ہے تو جب یہ جملے انشائیہ سے تعلق رکھے گا تو انشائیہ میں کیا ہوتا ہے سامنے علیہ کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے ہیں میں کسی سے کہوں کہ آپ مارو تم مارو تم مار سامنے علیہ یہ نہیں کہہ سکتا نئے مون صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں نئے مون صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں یہاں تلب پائی جا رہی ہے کہ مولی صاحب چاہ رہے ہیں یا سامنے اللہ چاہ رہا ہے کہ کسی کو مارا جائے جب طلب پائی جاتی ہے تو وہ جملے خبریاں نہیں ہوتا جملے انشائیہ ہوتا ہے طلب میں کسی کو سچا یا جھوٹا نہیں کہتے ہیں تو اس لیے اس کو جملے فیلیاں یا انشائیہ لکھا یا یہ ایک اور ایک دوسرا طریقہ جو ہوتا ہے فیل اپنے فائل فیل امر اپنے فائل سے مل کر جملے فیلیاں صورتاً اور انشائیہ حقیقتاً ہوا لیکن بات ذہن میں رکھنا کہ یہ فیلیاں اس لیے کہ کیونکہ یہاں پر فیل ہے ورنہ حقیقتاً یہ کیا ہے انشائیہ ہے حقیقتاً کیا ہے یہ انشائیہ ہے امید ہے یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے از ریب تو مار تو عام طور پر جیسے ترجمہ ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا تو جملے فیلیاں کا اسی طریقے سے کریں گے دوسری چیز اور ایک جو ہے بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اور سختی پیدا کرنے کے لیے حکم میں تعقید پیدا کرنے کے لیے اگر ہم نے فیل کا ترجمہ پہلے کر لیا تو اور سختی آ جائے گی مار تو کر تو ٹھیک ہے نا تو وغیرہ یہ بید بی کے الفاظ استعمال نہیں کر رہا ہوں بلکہ آپ کو واحد کا سیغہ ہے یہ بتانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا مار یہ آپ آپ بولے تو جمع ہو سکتا نا تو اس لیے تو مار تو تو دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں سیچویشن دیکھیں گے کہ کیسے انداز سے بولنے پر بھاری وزن پڑے گا اس حساب سے آپ ترجمہ کریں گے برابر یہاں تک بات چلیے تو اگر سمجھ میں آگئی تو گود نہیں تو پھر سے ایک مرتبہ اتنا سنیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ اور میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو اپنے دو سہب آپ سے اس کو شیئر کریں دوسری مثال سورة الاخلاص کی قل ہو اللہ احد ٹھیک ہے قل کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں عام طور پر یہ بچوں کو ترجمہ یاد ہوتا ہے دیکھو یہ سنٹنس ہمارے آج کی ترقیب کا حصہ نہیں ہے تو اس پر میرا فوکس نہیں ہوگا میں زیادہ فوکس دوں گا آپ کو قل پر ٹھیک ہے اس کے بارے میں آئیڈیا دے دوں گا کہ کیا ہے تو قل جو ہے یہ اصل میں ہو گیا قل ٹھیک ہے ایک سنٹ پلس انتا ٹھیک ہے نا ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں اس کا آپ کہہ دیجئے قل آپ کہہ دیجئے ٹھیک ہے نا قل جو ہے یہ کالا سے بنا تقولو سے بنا ٹھیک ہے گھر سے دیکھو تقولو سے قل کیسے بنا ٹھیک ہے آپ پہلا کام کیا کریں گے علامت مزارے گرا دیں گے گرا دیئے دوسرا کام کیا کریں گے آخری کو ساکن دیں گے تو یہ ہو گیا آپ کا قول اب بات سمجھو یہاں پر دو ساکن ایک ساتھ جمع ہو گئے دو جذم والے ایک ساتھ جمع ہو گئے تو عربی میں دو اجتماع ساکنیں ہوتا ہے جب دو ساکن جمع ہو جاتے ہیں تو ایک ساکن کو گرا دیتے ہیں اور حرف علت اگر ان دو ساکنوں میں ہوں تو حرف علت گر جاتا ہے یہ جا کر آپ کو قل بنا بات سمجھ میں ہے قل کیسے بنا بلے تو بات سمجھ میں آگئی چلیے دیکھیں اسی لئے کہتا ہوں کہ سبق پورا سنیں درمیان میں آپ کو مفید باتیں معلوم ہوتے رہتی ہیں بچوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ قل کیسا بنا نہیں تو یہ پریشانی یہاں پر آپ کی در ہو گئی تو یہ کیا ہو گیا قل اصل میں کیا ہے فیل ہے پلس انتہ ہے تو فیل یعنی قل فیل انتہ ٹھیک ہے ضمیر فیل انتہ ضمیر کیا ہو گئی فائل ہو گئی فیل اپنے فائل سے مل کر جملے فیلیا انشائیہ ہوا ٹھیک ہے بات کلیے رہتی چلیے تو اگر آپ کو کنفیزن ہو رہی ہے کہ بھائی مولانا جملے فیلیا بل تو خبریا کر ہم چلے جا رہے ہیں تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور جملے انشائیہ مطلقا لکھ دیں گے ٹھیک ہے نا شروع میں یہ اس لئے بتایا کہ آپ کے ذہن میں ہو کے ارے پھر سوال آتا ہے کہ یہ فیل ہے پھر انشائیہ لکھ رہے ہیں کئی کو لکھ رہے ہیں تو اس کی تفصیل کے لیے میں نے بتایا اب دیکھو کل کے بعد جو جملہ ہوتا ہے انگلیش میں جیسا ہوتا ہے نا ہی سیڈ ٹھیک ہے اس کے بعد انورٹیڈ کومنس میں ایک نیو سینڈنس شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے کل کے بعد میں جو جملہ ہوتا ہے وہ نیا جملہ ہوتا ہے کل سے اس کا کچھ بھی تعلق نہیں ہوتا سپوز اس کے بعد کولن ہے ٹھیک ہے تو جملہ ہوا سے شروع ہو رہا ہے ہوا سے شروع تو کیا ہو جائے گا یہ جملے اسمیاں ہو جائے گا آپ اس کی ترقیب کر کر مجھے بھیجیں مجھے معلوم ہو کہ آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے غلطی ہوگی میں بتاؤں گا تو جملے اسمیاں کی ترقیب آپ نے پہلے سبق میں دیکھ لی ہے تو یہ جملے اسمیاں ہے تو اس کی آپ ترقیب کر کر مجھے بھیجیں گے بات یہاں تک کلیر ہے چلی کل آپ کہہ دیجئے ترجمہ تو میں آپ کو بتا جائے اس کے بعد تیسری مثال ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ فَاتُو یہ حرفِ عطف ہے چھوڑ دو سَبِّح جو ہے سَبَّحَ يُسَبِّحُ تَسْبِحًا سَبَّحَ يُسَبِّحُ تو فعلِ عمر بنے گا تو سبِّح سے ٹھیک ہے تو علامتِ مزارے گرا دو آخری والے کو جذم دے دو تو یہ بن گیا سَبِّح ٹھیک ہے سَبِّحْ آپ تسبیح بیان کیجئے سُبِّحْ آپ تسبیح بیان کیجئے سورہ نصر کی آیت ہے نا اِذَا جَاَا نَصُرُ اللَّهِ اور اس کے بعد ہے استَغْفِرْهُ اس کی بھی دیکھ لو استَغْفَرَ يَسْتَغْفِرُ يَسْتَغْفِرُ سے یہ ہو گیا تَسْتَغْفِرُ ٹھیک ہے تَسْتَغْفِرُ علامتِ مزارے گرا دو آخری والے پہ جذم دے دو پہلا والا ساکن ہے تو یہ ہو گیا استَغْفِرُ ٹھیک ہے آپ بولیں گے مالا نایہاں زیر کیوں دیئے تو دیکھو پہ فا کو ہے نا آئین کلیمے کوئی زیر تھا اس لئے اس کو زیر دے دی استَغْفِرُ ٹھیک ہے اگر کچھ بانسر جائے تو جو ہے پھر سے سن لینا وہ بات سمجھ میں آئے گی فَسَبِّحْ تو جہے کیا بنیں گی ترکیب کیا ہوگی تو کیا ہو جائے گی ترکیب سَبِّحْ فیل انتا ضمیر فائل فیل اپنے فائل سے مل کر فیل اپنے فائل سے مل کر جملے انشایہ ہوا جملے انشایہ کیوں ہو رہا کیونکہ یہ فیل جو ہے یہ فیلِ عمر ہے وَسْتَغْفِرْحْ مِن جو ہے ہُوز امیر کو ہاز امیر کو بھی لے لیں گے تو استغفِر فیل انتا فائل ٹھیک ہے ہاز امیر جو ہے مفعول بھی فیل اپنے فائل وغیرہ مفعول بھی سے مل کر جملے انشایہ انشایہ کیوں ہو رہا کیونکہ یہ فیلِ عمر ہے فیلِ عمر میں طلب پائی جاتی ہے ٹھیک ہے بات کلیر ہو گئی پھر دیکھو فصبح کے ساتھ جو ہے بحمدی ربی کا کو آپ ملا لے سکتے ہیں بحمدی ربی کا یہ ہو جائے گا جار مجرور یہ کیا ہو جائے گا جار مجرور یہ کیا ہو جائے گا جار مجرور تو اس کو ملا کر بھی آپ ترکیب کر سکتے ہیں سبح فیل انتظامیر فائل با حرف جر بحمدی ربی کا جو ہے جار مجرور مزاف مزاف علے سے بل کر جملے فیلیا انشایہ ہوا ہے جملے انشائیہ ہوا کیونکہ ابھی مجھے فوکس میرا بحمدی ربی کا پر نہیں ہے اس لئے میں نے آپ کو سبیح کی ترکیب بتائی بات یہاں تک سمجھ میں آگئی چلیں آگے بڑھتیں فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْحَر فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْحَر سورے کاؤسر کے آیا تھے فَصَلَّ يُسَلِّ فَصَلَّ يُسَلِّ اس سے حاضر بنا تُسَلِّ ٹھیک ہے فیلِ عمر بناتے خود کیا کریں گے علامت مزارے گرا دیں گے اور آخری میں جزم لگا دیں گے اور آپ کو معلوم ہے حرف علت ہے تو وہ گر جائے گا حرف علت ہو تو وہ کیا ہوگا گر جائے گا تو یہ بن گیا سَلِّ فَصَلِّ عمر آپ سمجھ میں آگئی آخر میں جزم علام کلیمے پر اگر حرف علت ہو تو وہ گر جائے گا فیلِ عمر بناتے خود پاہ تو یہ عطف کا ہے اس کو چھوڑ دیجئے تو سَلِّ سَلِّ فَیل انتہ زمیر فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملے انشائیہ بناتے ہیں یہ آپ لگ دیں گے فیلِ عمر بول کر لگ دیں تاکہ جملے انشائیہ وَنْحَر ٹھیک ہے نا وَنْحَر تَنْحَرْ تھا تَنْحَرُ تھا علامتِ مزارے گیا یہاں جزم گیا تو یہ ہو گیا انحَر ٹھیک ہے حمزہ پر زیر دیں گے یا پیش دیں گے تو یہاں پر آئین کلیمے پر زبر تھا اس لئے حمزہ پر زیر آئے اور یہ حمزہ وَسَلی ہوتا ہے اس لئے یہاں پر وَنْحَر نہیں پڑھ لیں وَنْحَر پڑھ لیں وہ اسے نون کو ملا رہی ہے یہ وَسَلی ہے ملا کر پڑھتے وقت گر جاتا ہے تو اس کی بھی ترقیب بالکل ایسے ہی ہوگی چلیں آگے بڑھتے ہیں اقْرَ بِسْمِ رَبِّكَ لَّذِي خَلَقَ تو اقْرَ جو ہے تَقْرَعُ سے بنا کس سے بنا تَقْرَعُ سے تو فیل عمر بنانے کیلئے کیا کریں گے علامتِ مزارے گرا دیں گے آخری پر ساکن دے دو یہ حمزہ ہے علف نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بن گیا ٹھیک ہے اب آئین کلی میں گھر کر دیکھو زبر ہے تو حمزہ وَسَلی کو زیر دے دو تو یہ ہو گیا اقْرَ فیل تو پڑھ پلس فائل ٹھیک ہے فیل اپنے فائل سے مل کر کیا بن گیا جملے انشایہ بن گیا فیل عمر اپنے فائل سے مل کر کیا ہو گیا جملے انشایہ بن گیا دیکھو بِسْمِ رَبِّكَ لَّذِي خَلَقَ باہر فجر ہو جائے گا اسمِ رَبِّكَ جو ہے وہی مضاف مضافلے ہو کر مجرور ہو جائے گا مجرور ہو کر اقْرَ فیل کے مطالق ہوگا اللہ ذیہ آپ کا اسمِ موصول ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہو گیا اسمِ موصول ہے اور قلق جو ہے یہ اس کا سلح ہے اور قلق کی آپ الگ سے ترقیب بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ فیل ہے فیل کی ترقیب کیسے کرتے ہیں آپ مجھے لکھ کر بھیجیں گے کیونکہ قلق کو اگر الگ سے ہٹا دیں گے تو فیل کی ترقیب یہاں پر بنے گی لکھ کر مجھے ضرور بھیجنا اس کے بعد ہے اہدین السراط المستقیم سورہ فاتحہ کے آیت اہدینہ حدا یحدیثِ تحدی ٹھیک ہے علامتِ مظاہرے گرا دیئے آخری میں جزم کرنا تھا حرفِ لَتِ گر گیا تو یہ ہو گیا حمزہ وصلی بڑھائے اور عین کلی میں پر زیر تھا اس لئے اس کو زیر لگا دی تو یہ ہو گیا اہدی اہدی آپ ہمیں بتائیں آپ ہماری رہبری کریں اہدینا اور یہ ہو جائے گا مفعول بھی تو یہ فیل فائل فیلِ عمر فائل پلس مفعول دونوں بھی مفعول ہو جائے گے یہ موصف صفت ہو کر مل کر کیا ہو گیا جملے انشائیہ ہو گیا جملے انشائیہ ہو گیا ٹھیک ہے نا فیلِ عمر لکھ دو یہاں پر اچھا ہوگا بات سمجھ میں ہے نہیں دیکھو شروع میں میں نے تفصیل سے بتایا اب یہاں پر میں تھوڑا تیز بتا رہا ہوں نہیں آپ کا بھی وقت قیمتی ہوتا ہے وہی میں اس کو جبھی جہے تفصیل سے کھنچوں گا تو آپ کو کیا ہوگا تھوڑی بوریت محسوس ہوگی جہاں نیا ہے میں اس کو سلو کر دوں گا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّس ٹھیک ہے تو یہ پورا جملہ میں چھوڑ دوں گا کیونکہ اس سے ہم کو کچھ لینا دینا فی الحال نہیں ہے سورہ زہا کے آیت ہے یہ فا حرفِ عطف ہے حدیث جو ہے حدسا يحدیثو حدسا يحدیثو سے ہو گیا تو حدیثو حدسا يحدیثو سے ہو گیا تو حدیثو علامت مزارک را دیئے آخر والے کو زیر دے دیئے تو کیا بن گیا حدیث کیا بن گیا حدیث تو یہ ہو گیا فیلِ عمر پلس فائل انتہ ضمیر فائل ہو گیا ٹھیک ہے یہ جملے انشائیہ بن گیا جملے انشائیہ بن گیا برابر سمجھ میں آرہا نہیں نہیں آرہی دیکھیں ارجعی الہ ربی کی روزیت مرضی یہ فیلِ عمر ہے تو لوٹ اپنے پربردگار کی طرف تو لوٹ ٹھیک ہے ارجعی ارجعی جو ہے یہ واحد مونس کا زیبا ہے اصل میں تھا ترجعی نا اصل میں کیا تھا واحد مونس حاضر کا زیبا علامت میں مضاہر گرا دیئے یہاں سے نون گر گیا تو یہ بن گیا یہ پہلا این کلی میں پر زیر تھا تو حمزہ وصلی کو زیر دے دیئے ارجعی ارجعی بنا ٹھیک ہے نا ارجعی بننے پر اب یہاں پر کیا ہوگی آپ کو فیل پلس انتی زمیر فائل انتی زمیر فیل پلس انتی زمیر فائل ہے اور یہ مل کر جملے انشایہ بنا یہ کیا بنا جملے انشایہ بنا الہ ربی کی روضیت مرضی فیلال اس سے ہم کو لنا دینا نہیں ہیں فدقلی فی عبادی اسی کے بعد کی سورة الفجر کے آیت ہے فدقلی اصل میں تھا تدقلی نا ٹھیک ہے نا واحد مونس کا سیغا حاضر گا یہ دونوں گر گئے ٹھیک ہے تو حمزہ وصلی لگائے اب حمزہ وصلی پر زبر آئے گا زیر آئے گا پیش آئے گا تو یہاں پر پیش تھا اس لئے یہاں پر پیش آئے گا تو اگر ملا کر نہیں پڑھیں گے اگر یہ فا نہیں ہوتا تو یہ ہوتا تھا ادخلی تو ترقیب کیا ہوگی فیل پلس انتی زمیر فائل ٹھیک ہے نا انتی زمیر فائل اور فیل آور اور فائل مل کر جو ہے یہ جملے انشایہ بنیا اب یہاں ہماری آج کے سبق کی آخری مثالیں فرجعل بسرحل ترامن فطور سورت الملکی ہے تو فاکو تو چھوڑ دو ارجعی ہے ارجعی کے بارے میں آ گیا ابھی پھر سے اس کو بتانی کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے بنا تو ارجعی بنا فیل پلس فائل مل کر کیا بن گیا جملے انشایہ یہاں پر فیل کیا ہے فیل امر ہے فیل کیا ہے فیل امر ہے فیل کیا ہے فیل امر ہے باقی کی چیزوں کو آئیس آئیس سے ہم جملوں کو مکمل کریں گے ابھی جو ٹاپک سیکھ رہے ہیں مین فوکس ہمارا اسی کے اوپر ہوگا اس کے ساتھ کوئی ماضی کا ٹاپک آ جائے تو اس کو بھی ہم سمجھیں گے لیکن کوئی نئی ٹاپک ابھی ہم نے نہیں پڑھی ہے وہ آ رہی ہے تو اس کے بارے میں بس اشارہ کرتے ہوئے ہم گزریں گے ٹھیک ہے یہاں پر آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو جائے ان اسباق کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں جس میں فیل امر کے بعد فیل نہیں کو دیکھیں گے تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ